بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پریس کانفرنس تسلسل ہے سابقہ پریس کانفرنسز کا جس میں ہم آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جوک در جوک لوگ دوسری پارٹیوں سے مستفیو کے پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کرنے آ رہے ہیں آج کی اس پریس کانفرنسز جو ہیں اس کو دو عصو میں تقسیم کیا ہے پہلی جو پہلا جو نشست ہیں پہلی جو نشست ہیں اس میں میرے ساتھ جو وقلہ حضرات موجود ہیں یہ جنگلہ وقلہ حضرات ہیں بیس وقلہ ہیں اور جن کے ہیڈ ہیں یا قائد ہیں محمد سعید افریدی صاحب جو میرے دہیں جانب بیٹے ہیں آجی عبد المناف صاحب اجاز احمد افریدی صاحب زہور شہزاد صاحب عادل خان ایڈوکیٹ صاحب ادنان سمی افریدی ایڈوکیٹ نعیم شہزاد عظیم خان اور ان کے دیگر دس ساتھی یہ تمام پشاور شار میں اور زلہ خیبر میں جمعیت علماء اسلام کے کرتا درتا ہیں ان سب کا تعلق جمعیت لائر فورم سے بھی ہیں اور پشاور شار اور خیبر ایجنسی میں جمعیت علماء اسلام کے افیشلز بھی رہے ہیں آج یہ میرے تمام دوست جو ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضرمان گروپ سے مستفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں ان کے ساتھ پشاور شار کے ساتھ ناظمین اور درجن و کونسلر جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اپنے شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور جاگ کلی کے مقام پہ یہ ایک عوامی جلسے کا انعقاد کریں گے جاگ کے لئے پشاور شار میں واقع ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے پاس جاؤں گا جو کونسلر ناظمین اور علاقے کے امائیدین وہاں پہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مفلت ان کو پینائے جائیں گے سید افریدی کے خاندان کے ساتھ میرے بڑے ہی دیری نہ مراسم رہے ہیں اتفاق سے خود وکیل ہیں پورا خاندان ان کا وکلہ سے ہیں اور میں ان کا وکیل رہا ہوں کیسز میں ہمارا تعلق جو ہے وہ برادرانہ رہا ہے لیکن آج ان کی جو شمولیت ہیں میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں کیونکہ مجھے جمعیت کے ساتھ ان کی جو ابستگی تھی اور جو یہ ہر ایک ٹیو بیٹی آگے ہوتے تھے تو لہٰذا مجھے مناسب نہیں فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنے تعلق کا یہ فائدہ اٹھاؤں کہ ان کو ان کے نظریات سے مجبور کر کے اپنے نظریہ کا حامی بناو لیکن سعید افریدی ادنان افریدی اور آجی عبد المناف ایڈوکیٹ صاحب اور یہ تمام وکلہ حضرات سینئر وکلہ ہیں یہ خود میرے پاس آیا اور کہا کہ بیسیت وکیل ہم اس نظام انصاف جو ایڈیا رگڑ رہا ہے اور ملک میں جو ظلم اور جبر تاری ہیں بیسیت وکیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نائنصافی ظلم اور جبر کے آگے ٹٹ جانا ہے تو انہوں نے خود جو ہیں اس خواہش کا اظہار کیا جس کے بعد جو ہیں انہوں نے اپنے قبیلے میں افریدی قبیلہ ہے ان کا خیبر ایجنسی کے تو وہاں پہ انہوں نے باہمی مشاورت کر کے اب خیبر ایجنسی میں بھی اور شاہری علاقوں میں پشاور کے شاہری علاقوں میں جو بھی ان سے وابستہ وکلہ آدھرات ہیں ان کے خاندان کے ان کے قبیلے کے اور جو جمعیت علماء اسلام کے دیگر وکلہ جو ہیں جو جمعیت لائر فورم کے جو ہیں پشاور آئی کورٹ میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہیں چاہی ہوئے ہوتے تھے وہ آج پاکستان تحریکی انصاف میں شملیت اختیار کر رہے ہیں میں دو منٹ کے لئے مائیک سعید افریدی ساب کو دوں گا لیکن اس سے قبل میں ان کو مفلر اور ٹھوپیاں پیناوں گا میں ان سب کو خوش امدید کہتا ہوں پاکستان تحریکی انصاف میں ساب کو دوں گا لیکن اس سے پاکستان تحریکی انصاف میں ساب کو دوں گا لیکن اس سے پاکستان تحریکی انصاف میں سعید خان سے میری گزارش ہیں کہ اپنی رائے کا اظہر آپ کے سامنے کریں سب سے پہلے تو میں شرفظل مروہ کا بہت مشکور ہوں اور یہ سچی بات ہے کہ ہم خود اس کے آفیس گئے ہیں ساب کے اور ہم نے خود پائش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریکی انصاف میں شامل ہو رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ آج کل تحریک انصاف کی جو چرمین ہے عمران صاحب وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کا جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لئے میں نے اور میرے خاندان اور میرے جو جتنی بھی وقلہ سائبان دوست ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم شامل ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان تحریک ہیں تحریک انصاف کے لئے ان میں ہم جائیں گے ہم مریں گے اور ہم ہر حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے بڑی مہربانی کی جی اس نشیس کے بعد دوسری نشیسی ہے وہ اگر کوئی سوال سعید خان یا مجھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آذر ہوں جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے یہ میں سب کو بار بار وعدے کر جاؤں کہ کوئی بھی شمولیت ٹکٹ سے مشروط نہیں ہے یہ تمام جو جائننگ ہیں یہ بلا شرط ہیں غیر مشروط ہیں اور جمعیت علماء اسلام سے ان سب کا تعلق ہے جمعیت لائر فورم کے بڑے ہی ایکٹیو رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام خیبر ایجنسی سے اور پشاور کی جو تنظیمیں ہیں باقی جو ہیں سعید خان صاحب خود بتا دیں گے کہ آمد کے پیچھے کیا مخرق ایسا ہے نا کہ جب میں پاکستان تلیکن صاحب کو میں آ رہا تھا اور میں نے پاکستان جوئن تلیکن صاحب جوئن کی تو میں ایزے ور کر پاکستان تلیکن صاحب کو جوئن کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ جو خان صاحب کا ویجن ہے یہ جو مشن ہے جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے تو میں نے بھی یہ سوچا اور میرے خاندان والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تلیکن صاحب میں شامل ہوں گے اور ایزے ور کر ہم شامل ہو رہے ہیں سرے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پر پیٹی ہے کے ایک سوال میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلی بھی دوائننگ گھوٹی رہی چلیکشن سے پہلی بھی بڑے بڑے لیڈرز آئے صاحب میں وہ شروع کرتے سے منشور سے کہ امدار خان کا یپی کہ یہ منشور ہے نوکری ہے رسکار ہے ملکی بکار ہے آج کل جو دوائننگ جو خانصر پہ انہوں نے دین کل آپ کی اس کچھ کو بسی دیکھیں میں تو وکیل ہوں مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے وکلہ ساتھی ہمارے صفوں میں آتے ہیں کیونکہ مجھے وکلہ کا پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ اللہ نے وکلہ کو ان کی علم کی بنیاد پہ تجربے کی بنیاد پہ بڑا جری بنایا ہوتا ہے اسی یہی وجہ ہیں یہ ہمارے ایکسپیرینس ہیں تیس سال میں نے اس پیشے میں گزارے ہیں اور اس پیشے میں سیکھے ہوئے اسباق ہیں لیسنز ہیں جو آج ہمیں خوف سے آری کر رہے ہیں مجھے بتا ہے میرے وکلہ ساتھیوں کا کہ وکلہ جو ہیں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو ایسے آڑے وقت میں رول افلاق کیلئے پلکل ہر اول دستے کے طور پہ کام کر سکتے ہیں ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں کوئی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری لیڈر کو جو ہیں انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے خیر قانونی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام جو ہیں ہمارے خلاف اور معاشروں میں ان نظام جو ہیں وہ پرورٹ ہوتے ہیں نظام کرپٹ ہو سکتے ہیں لیکن تمام نظاموں کی اصلاح اور احساب کیلئے ہر معاشرے میں ہر جورس ڈکشن میں عدالتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی فریاد کی جگہ ہوتی ہے اور وکیل جو ہیں وہ لوگوں کوئی انصاف دلانے کے امین ہوتے ہیں یہی ہماری بیسیتی وکیل ایک فریضہ ہے جو قانون ہمیں دیتا ہے پاکستان بار پریکٹیشنر ایکٹ نینٹین سیونٹی فور یہی تو ہمیں فرائز دیتا ہے تو لہذا وکلا جب بھی کسی پارٹی میں آتے ہیں اور بالخصوص ایسے وکلا میں ان سب کے خاندانوں کو جانتا ہوں اور یہ جورت میں دلہری میں اپنے روایات میں اپنے اوصاف میں وکیل ہو اور پھر کیپی سے ہو میرے لئے اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے میرے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں میرے شلڈر مضبوط ہوئے ہیں پشاور میں انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے میں بالکل جو ہیں بڑے آرام سے اور ڈٹ کے چل سکتا ہوں مجھے پتہ ہیں کہ مجھے مجھے بہت ہی مرل سپورٹ ملی ہے میٹیریل سپورٹ ملی ہے دوسری ایک بات میں ارز کروں بیسیت پاکستانی آپ سب اس پہ گوھور کریں آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے کوئی کسی اداکار کو لائے جاتا ہے یا کسی ممکری والے کو ایک بفون کو لائے جاتا ہے کہ خان کے خلاف کچھ بور پڑے اور بدقسمتی سے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا خود اپنے اس سٹیٹس پہ سوچیں کہ آپ نے میڈیا پرسن سے آگے بڑھ کے یہ کون سا کردار جو ہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے دوسرا پاکستانی جو ہیں قطع نظر اس کے جو بھی ہیں میری بات سن رہا ہے نون سے ہیں پی 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 سے ہیں کسی بھی پاکستانی سوچو کیا اس ملک کو سیاسی سٹیبلیٹی کی ضرورت نہیں ہے کیا اس ملک کو قانون کیوں کمرانی کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں ایسے ہی عدالت درکار ہیں جو آقاوں کے کہنے پر فیصلے کریں جہاں غریب جو ہیں جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابیر ذرور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف بلیور کرنے کی صلاحیت ہے یہ مان لینا شایئے کہ ہمارا عدالتی نظامی انصاف وہ اپنی یعنی جو اس کا سٹیٹس اب بن گیا ہے وہ بلکہ تابوت میں پڑا ہوا ہے یہ ہمارا ملک ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظامی انصاف عدلیہ میں منصف ہوتی ہوئی ہے جو ہیں کسی اور کو حق نہیں ہے ہم سٹیک وولڈرز ہیں نظامی انصاف کے نظامی انصاف میں منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ پوری پاکستانی امام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں آئین میں الف اٹھایا ہوا ہے کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا اور اس حالے سے آواز اٹھانا سب سے پہلی آواز اٹھنے چاہیے وکلا کی اور بیسیت بکیل یہ فریضہ منجام دیتے رہیں گے دوسری بات یہ جو پکڑ کے اغوا کر کے پھر بٹھا کے تھوٹی کی طرح رٹھا کے پھر عمران خان اور اس کی آلیہ کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے کبھی سابقہ شہر نامدار آتے ہیں کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکر کو لائے جاتا ہے اوہ بھئی اتنا ہی شوق ہیں خان کے نوکر کو لا کے آپ نے تو خان کے شہر کو بھی لے جاؤ اس کا بھی انڈرویو کرا لو یعنی یہ کوئی انسانیت سے بھی گریور کا تھا نوکر کو بٹھا کے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کمرے کہاں پہ تھے کیا ہوتا تھا کون آتا تھا یہ صحافت ہے یہ انسانیت ہے اور پھر جو ہیں آپ اس کو میار بنا رہے ہیں یعنی نواز شریف کے کس نوکر کو آج تک جو ہیں میڈیا کے سامنے لائے گیا شاباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ سادی کی ہیں کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہیں منکوعہ کساب کا شور ہیں اس کو بھی سن لیں اس نے تو چیف منسٹر ہوتی ہوئے یہ نکاح جو ہیں توڑوائے ہیں کبھی ہم نے ان کے پیچھے جا کے ان کے بیانات لینے کی کوشش کی ہے پھر نہیں جاتے ہیں ہم کہ آپ کے بچوں کی نکاحیں ٹھوٹی ہیں آج جا کے خاور مانیکہ کے پیچھے آپ گئے ہیں اور ان کو لے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادہ بن چکا ہے اللہ جو ہے اللہ نے اس کوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت ریاست مدینہ جو ہیں اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہیں خاور مانیکہ کے بیان کو ایک سپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرہ بر شرم کا احساس نہیں ہوا آپ کے گھر میں بھی جو ہیں مائیں بینیں بیٹیاں ہیں اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنیس سبدر کی اہلیہ کو جو ہیں کبھی کوئی میڈیا پلائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عواملتے جو طلاق پہ منتج ہوئے اور میڈیا جو ہے کیوں کر کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤں میں جا رہا ہے کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے ان کے مطلقوں کو کیوں نہیں لاتا ہے ان کی کیوں سٹوریاں نہیں بتاتا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائٹ پہ ہو جائتا ہے عدالتیں میڈیاں تمام سرکاری ادارے تو لہذا میری گزارشیں دس بستہ ارزیں صرف ان صافیوں سے جو انٹرویو کراتے پھر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لئے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو یہ صحافت ایک باوکار پیشہ ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو صافی ٹریٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو آپ کی اس حیثیت کو جو آپ خود متنازع بنا رہے ہیں پھر آپ اس احترام اس پروٹیکشن اس ڈگنٹی اور اس ریسپیکٹ کے جو ہیں اقدار نہیں ہیں جو ہم صحافت سے وابستہ حاضرات کو دیتے ہیں جو بھی صافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کیلئے استعمال ہوگا ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کی کردار کشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ ہم آپ صافی ہیں تو پہتری کی انصاف کا حرف ورکر صافی ہیں آپ ہماری کردار کشی کریں ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کشی کریں گے غریضہ فاروقی صاحبہ نے کل مجھے بلایا تھا اپنے لائف شو میں میرا خیال تھا کہ آپ کے اس سوال کا جواب کیونکہ آپ نے کل بھی مجھ سے پوچھا تھا ادھر جا کے دوں گا لیکن کل جو ہیں اچانک پتا چلا کہ شاید کل ہی میرے خلاف کوئی آکامات جاری ہوئی ہیں کہ اس کو بلک لسٹ کریں میڈیا سے اور آج مجھے پتا چلائے کہ شاید وہ آکامات غلط تھے یا گو مگو میں ہیں جو بھی ہیں لیکن غریضہ فاروقی صاحبہ کا میں اس لئے اعترام کرتا ہوں کہ میں نے ان کے کئی ٹاکشوز میں شرکت کیا ہے اس نے کبھی بھی میرے سامنے کسی بھی ٹاکشوز میں فریق بن کے بے شک جائز اس نے کمنٹ کیے ہیں اگر یہ سروے انہوں نے دیا ہے جس کا امکان کم ہیں اور اگر دیا ہیں تو لازمان میں اس سے ضرور پوچھتا کہ یہ پورے لاہور کے لوگوں سے گفتگو ہوئی یا پانچے پٹواریوں کو کڑا کر کے ان کے اندروری لیا دیکھیں میں اس عدت تک تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کی بیویوں کی تصویریں وائرل کریں اگر کوئی وائرل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس سسرے کو ترک کریں اگر وہ جس فیل میں لگا ہوا ہے اس فیل میں اس کو جواب دو صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو خانزادہ اور جو یہ دیگر جو ان کے ساتھی پہلے کر آئے ہیں لیکن ہم کسی بھی شخص کی کسی بیگم کی تصویر وائرل کرنا کچھ تو سب کو جو ہیں حیاء کرنی چاہیے جنہوں نے کیے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں البتہ مافی جو ہیں تلافی کی کوئی ابصورت نہیں ہے جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہیں وہ تبہین کرے گا تو تبہین ان کا بھی مقدر بنے گی بلا کم و کاس بلا خوف و خطر سب سن لیں جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹریو کر کے ہماری بی بی صاحبہ ہمارے مرشد ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کل ہی جنگ ہے یہ کل ہی جنگ ہے اور سب کو اجازت ہے پاکستان تحریکی انصاف کے تمام سوشل میڈیا کی ایکٹیویسٹ کو اور تمام ورکر کو کہ حشر نشر خراب کریں ایسے صافیوں کا لیکن نہ گالی ہو نہ گالم گلوش ہو نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو البتہ ان کی صحفتی بدیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی دائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بدیانت لوگیں یہ صحفت کے امین نہیں رہے ہیں یہ حرکاریں اور دلال بن چکے ہیں شہرد الگرون صاحب یہ بتائیے گا ہوا ہے آٹھ ہوئے ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے چار کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں تو بارہ تک تعداد پہنچ گئی ہے میں پھر کہوں گا مونہ بھائی لگے رہو بارہ کو بارہ سو بنا دو جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ہیں ان پرچوں کو نمبر ون اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے آپ کوئی لمحے آپ میرے ساتھ گئے میرے گھر کو میرے فرم ہاؤس کو انہوں نے گر آیا نقصان دیا انہوں نے کسی ایک وکیل کا کوئی وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے انہوں نے مجھے آقا کرنے کی کوشش کی وہ ویڈیو موجود ہے انہوں نے مجھے ہر طرف سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا اب اس کے بعد جو ہے میں بلکل قلم قلہ انتظار کر رہا ہوں کہ میں میرے ساتھ جو کرنا چاہے ہیں مزید بھی فرچے کریں گے ماریں گے آقا کریں گے گولی ماریں گے تو لہذا میری حمد میری طاقت ہے میرا حوصلہ میری طاقت ہے اور میں حمد اور اوصلے کی نہیں دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا اپنے تئی میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس بیڑے کو دیکھیں چرسند میں میں گیا ایک جگہ پہ تھالے لگائے آپ کو علم ہیں دوسری جگہ پہ گیا وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی تو تیسری جگہ میں ڈٹ گیا ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ورکر تھے تو پھر ان کی حمد نہیں ہوئی اب ہم نے کورٹ سے اجازت دے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجبور ہو کہ اب وہ ڈپٹی کمیشنر ہمیں اجازتیں بھی دے رہے ہیں اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں دس دسمبر کو یاد کرے نا یعنی نو مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لخز شائع ہو کوئی کمزوری نکاعت فیل کی وہ تو بتا دے انشاءاللہ دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغواہ ہو گئے میں بالخصوص پشتنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغواہ کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا مار پیٹ کے لٹکا کے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی اور نہ ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہیں جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھریں تو لہٰذا سب کو علم ہونا چاہیے آپ ہمیں اغواہ نہیں کریں گے آپ ہم سے ہماری زندگی چینیں گے بہت گوشاتے اور غصی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس کس میار اور کس حد تک گر چکی ہے وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا اسی خاورمانی کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں اب وہ کرپشن میں پکڑا دو مہینے بعد ٹی وی پہ ایک انکر کے دریئے لاکے ایک دوسرا بیانیہ دلوا دیا میں پتا تھا آپ دیکھ لیں میری میں نے اس پہ کوئی پچیس دن قبل یا بائیس تیس دن قبل میں نے ویڈیو شلائی تھی کسی کو انٹریئی دیتی ہوئی میں نے کہا خاورمانی کا سیئے یوں گلوانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو لہذا میں ہم نے پریمٹ کیا تھا پہلے سے یہ پروگرام جو ہیں یہ پہلے سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا یہ جس دن پہلے کاسٹ ہوا ہیں یہ اس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہے یہ کم ویش بیس سے پچیس دن پرانے پرانی ریکارڈنگ ہے اور اس کو انہوں نے جو ہیں یہ بھی ایک جرنلسٹک بددیانتی ہے آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقوں کتنے بجے آپ نے ریکارڈ کیا میرا خیال ہے ہمارے دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں اطلاعات نہیں ہے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور وہ نوٹیفکیشن افیشل ٹویٹر پہ مجھے مجھے باکستان دیری کی انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرد کر دیئے گئے مبارک 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 میں آپ کو جواب دے دوں اچھا میں آپ کو جواب دے دوں دیکھیں آپ خان سے مبستہ لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کے نوکر کو یہ صافت ہے پہلے تو اس صحافی کو اس حرکت پہ معافی مانگنی چاہیے اس کے ملازم کو آپ گریلو ملازم کو بلا رہے ہیں اور اس ان ملازم سے آپ کیا کہلوہ رہے ہیں کیا باتیں اس سے کون سے کہلوائی گئی تو اگر آپ کتنے ہی دلچسپی رکھتے ہیں اسی شیرو کا بہت سارے صافیوں نے بڑے ہی تنقیدہ میز اور بڑے ہی سارکاسٹک مینر میں شیرو کا جگر کیا ہے بات یہ ہے میں ہم ایسے صافیوں پہ ان کے اس کردار پہ غصے میں ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں صافت تک اپنے آپ کو محدود کریں نا جی کبھی صحابے کا شور کو لا رہے ہو کبھی پی ٹی آئی کے اب واشودہ ممبر کو لا رہے ہو کبھی آپ صحابے کا ملازم کو لا رہے ہو صافت اب بھی صد تک میں ہی دودھ ہو گئی ہے جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں وہ خود ان کا یہ ولنٹری ڈیسیزن نہیں ہے تو ایسے لوگ شیرو کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے اس میں بھی مزائقہ نہیں ہے شیر عبدالمرو صاحب آپ دل بڑا کرتے ہو رہا ہے یہ میری صحابی کمیلگی ہے آپ کے سوشیل ملیہ تو چھوڑ جائیں اگر آپ میں سے موجود کسی صحابی کی دلہ داری ہیں تیجل سے میں معافی مانگتا ہوں ہم بھی معافی مانگتا ہوں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ میرے لئے محترم ہیں آپ میرے لئے محترم ہیں آپ یقین کریں آپ کبھی جتنے بھی صحابی عدرات موجود ہیں آج ایک صحابی لاہور سے میرے انٹریو کرنے آیا تھا وہ بیشارہ صبح سے منتظر تھا منتظر تھا کہ ساتھ شئے گھنٹے اس کو انتظار کرنا پڑا ایک بچی بھی اس کے ساتھ تھی تو جب میں نے انہیں کہا اس نے کہا جی بیس منت مجھے دیں تو انٹریو کرتے کرتے اچانک اس نے کہا جی تینکی سو مچ وہ میرے خیال میں چودہ یا تیرہ منٹ کے اس نے انٹریو ختم کیا تو میں بھی خوش ہوا کہ چلو جلدی چھوڑ دیا میں نے کہا کیوں آپ نے وقت سے پہلے چھوڑ دیا اس نے کہا جی یہ آپ کا جنئر اشارے کر رہا تھا کہ جلدی ختم کرو تو میں نے یہ موجود ہوں گے تو میں نے انہیں کہا جونئر کو کہ آپ کا کام کیا تھا کہ اس کو اشارے کریں یہ ہمارے میمان ہیں میں صافیوں کا بلکل دل سے اترام کرتا ہوں آپ یہ جتنے سوشل میڈیا کے لوگ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ تمام کا اور جو نہیں ہیں میڈیا پہ موجود ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا بھی اترام کرتے ہیں سب سے دس بستہ ارض ہے ہماری کوئی آپ سے اداوت ہی نہیں ہے آپ ہماری لئے صافی ہیں تو آپ ہماری لئے ہیرو ہیں آپ صحفت تک محدود رہے آپ ہمارے ساتھ اداوت نہ کریں پارٹی سن کردار نہ ادا کریں آپ ہمارے لیڈر کی ان کی اہلیہ کی کردار کشی میں ایک علاقار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو تک پھر آپ توقع نہ رکھیں کہ ہم ان کیزوں کو کنڈون کر دیں گے ہم سیاسی ورکر ہیں ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے اس کی عزت آبرو اس کے آل خانہ سب کو تحفظ دینا ہے تو پھر جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی ازادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے لہٰذا میں اور ایک دفعہ پھر جو ہیں آپ تمام جو ہیں جتنے موجود ہیں صرف اگر وہ بات تھی شاید ایکسیسیو تھی مجھے نہیں کہنی چاہیئے تھی لیکن پھر بھی آپ تمام دوست جو ہیں میرے لیے انتہائی واجب الہترام آجائیں جی مجھے لیے انتہائی سب ادھر آجائیں میرے ساتھ کڑے ہو جائیں